ہیلو فرنڈز یہ بات ہے پانچ اگست دوہجہ تیرہ کی لنڈن میں ایک نیوز کانفرنس چل رہا تھا جس میں ایک برگر کھایا گیا اس برگر کی خاص بات یہ تھے کہ اس برگر کا موجود میٹ ایک لیب میں بنایا گیا تھا وہ میٹ بنایا تھا میسٹرک یونیویسٹرک پروفیسر ڈاکٹر مارک پوشٹ اور ان کی ٹیم نے اسے کلچر میٹ کہا جاتا ہے کلچر میٹ بنانے کی بات 1931 شروع ہوئی جب سر ونسٹن چرچل نے اسے امیجن کیا تھا سر ونسٹن چرچل یوکے کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں پھر انیس سو ستتر میں امریکن پروفیسر رسل روس نے پہلی بار اسے پریکٹیکلی کر کے دیکھا انہوں نے ایک گینی پک کے سیل کو آٹھ ہفتو تک اپنے لیب میں گروہ کیا 1998 میں یو ایس کے جان ایف وین نے ٹیشو انجینئر میٹ پروڈیکشن کے پیٹنٹ کے لیے اپلائی کیا کلچر میٹ کے لیے ناسا بھی ریسرچ کر رہا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایسٹرونوٹ زیادہ سمیں تک اسپیس میں رہ پائیں گے پیٹا جو کی ایک نون پروفیٹ اورگنائزیشن ہے جو اینمل ویل فیر کے لیے کام کرتی ہے اس نے 2008 میں ایک میلین ڈالر کا پرائز رکھا اس کمپنی کو دینے کی بات کی جو 2012 سے پہلے لیب میں گروہ کیا چکن میٹ دے سکے پر کوئی بھی یہ پرائز نہیں جیت پایا کیونکہ کوئی وہ میٹ نہیں بنا پایا ڈاکٹر مارک پوشٹ جنہوں نے پہلی بار کلچر میٹ کا برگر بنایا تھا اسے بنانے میں تین لاکھ ڈالر اور دو سال کا وقت لگا تھا جولائی 2019 کے ایک پرکوٹ کے انسار 2021 تک کلچر میٹ برگر کا پرائز 10 ڈالر تک آ جائے گا اس میٹ کو بنانے کے لیے پہلے جس جیف کے میٹ کو بنانا ہے اس کے کچھ مسلس لیے جاتے ہیں اس میں ایک سولیوشن ڈالا جاتا ہے جسے گروہ میڈیم کہتے ہیں اس سے سیلز کو جروری نیوٹریانز ملتے ہیں اور سیلز کی گروہ ہونے لگتی ہے ان سیلز کو اس کیفولڈ میں گروہ کیا جاتا ہے اس کیفولڈ سے سیل کو ایک سٹرکچر ملتا ہے انڈیا میں بھی کلچر میٹ پر ریسرچ شروع ہو چکی ہے اور اس میں سرکار نے بھی پیسے لگائے ہیں انڈیا میں سیل بیز میٹ 2025 تک آنے کی سمبھاؤنا ہے اب ہم اس سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں جان لیتے ہیں 18% گرین ہاؤس گیس میٹ کے لیے جانوروں کو پالنے سے پروڈیوز ہوتا ہے ارث کا 30% حصہ میٹ بنانے کے لیے جانور پالنے میں یوز ہوتا ہے 80% انٹیبائیوٹکز میٹ انڈیسٹری یوز کرتا ہے انٹیبائیوٹکز انیمل کو ویڈ بڑھانے اور بیماریوں سے بچانے کے لیے دیا جاتا ہے وہ انٹیبائیوٹکز میٹ کنزیوم کرنے والی ویکتی کو افیکٹ کرتا ہے جس سے اس ویکتی کو کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں آپ کے چوئیس پر سوال نہیں اٹھاؤں گا لیکن جتنا ہو سا کہ اتنا نانویج فوڈ آوائیڈ کرنا چاہیے اس سے آپ کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے انوائرمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور انیملز پر ہونے والی کرویلٹی بھی کم ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے تینک یو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا